اسلام علیکم آج میں آپ کے ساتھ ٹومیٹو کیچپ کی ریسپی شیئر کروں گی جو کہ بہت ہی آسان ہے بنانا اور اسے محفوظ کر کے رکھنا اور یہ بلکل مارکٹ جیسا ہی اس کا ٹیسٹ بنے گا اور کنسسٹینسی بلکل مارکٹ جیسا ہی بلکل ٹیسٹ بنے گا اس میں کوئی فرق نہیں ہوگا اور کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ یہ مارکٹ سے ڈیفرنٹ یہ گھر کا بنا ہوا ہے یا مارکٹ کا بنا ہوا ہے اس لیے اس طرح سے میں نے سارے ٹومیٹر کٹ کر لیے ہیں اب اسے میں پکنے کے لیے پیاری سی کڑھائی میں ڈال دیا ہے اور اب میں اسے پکنے کے لیے رکھتا ہوں گی چھولے پر فلیم آن کر دیں تاکہ یہ ہلکہ ہلکے آنچ پر پکتے رہیں آنچ بہت زیادہ تیز نہیں کرنی کیونکہ یہ اس میں باقی چیزیں بھی ایڈ کرنی ہے اس میں اب آپ نے شامل کرنا ہے اس میں میں نے تین سے چار جویل حسن کے شامل کی ہیں تھوڑا سا ادرک کا ٹکڑا ایڈ کیا ہے اور پھر اس میں میں شامل کروں گی اور اس ہلکہ ہلکہ ساتھ چمچ چلاتے رہیں تاکہ وہ نیچے لگ بھی نہ جائے میں نے اس میں تھوڑی سی دارچینی کا ٹکڑا شامل کیا ہے اور تقریباً تین سے چار لونگ شامل کر دی ہیں تاکہ وہ اس کے ساتھ پکتے رہیں اور اس کا ٹیسٹ اس میں شامل ہوتا رہا ہے ایک چھوٹے سائز کا میں نے پیاز بھی شامل کیا ہے اگر آپ چاہیں تو اس میں آپ کو سبز مرچ بھی شامل کر سکتے ہیں وہ آپ کے اپنی مرزی سے ہے مرزی سے آپ شامل کر سکتے ہیں ہمیں اس کا ڈھکن بند کر دوں گی اور اسے پکنے کے لئے چھوڑ دوں گی تھوڑی کے بعد میں نے جب اس کو چیک کیا تھا تو یہ تقریباً ہاف کوک ہو چکے تھے تھوڑا سا اس کا پانی ڈرائے کر لینے کے بعد اس میں سے مہندارچینی اور لونگ کو نکال دوں کیونکہ ان کا کام کمپلیٹ ہو چکا ہے اس کا ٹیسٹ اس میں آگیا ہے اسے ہم نکال لیں گے اور پھر میں اسے تھوڑی دیر تھنڈا کرنے کے بعد میں اسے بلینڈر میں بلینڈ کر لوں گی اس کا پیسٹ بنا لیا ہے اب اس پیسٹ کو میں چھان لوں گی کیونکہ اس کا صرف پلپ چاہیے جو ایکسٹر چیزیں ہیں اور وہ چھلکا اور جو بھی چیزیں ہوں گی وہ اس میں سے ریموو ہو جائیں گی صرف ہمیں اس کے پلپ کی ضرورت ہے یہ اچھی طرح سے سارا پلپ میں نے علیدہ کر لیا ہے اب اس سارے پلپ کو نکالنے کے بعد میں اسے دوبارہ سے پکنے کے لئے رکھ دوں گی اور اس میں مزید جو چیزیں شامل کرنی ہیں وہ بھی میں اس میں شامل کروں گی اور وہ چیزیں کس کس ٹائم شامل کرتے ہیں آدھا کب تقریباً میں اس میں سرکہ شامل کیا ہے سفید سرکہ ساتھ ساتھ آپ اسے چمچ چھلاتے جائیں تاکہ وہ نیچے لگ نہ جائے اور اب اس میں میں شامل کر رہی ہوں تقریباً ایک چمچ اور ٹی وی لال میرچ دار میرچ شامل کرنے کے بعد اس میں تین چمچ چینی شامل کی ہے اور پھر میں نے اسے مکس کر لیا ہے اس کے بعد اس میں نمک اس بے ذائقہ شامل کرنا ہے جتنا ٹیسٹ پسند ہے اس میں مسلسل جھما چھلاتے جائیں جب تک اس میں ببل نہ بننا شروع ہو جائیں اس کو اچھی طرح سے پکانا ہے تاکہ اس کی کنسسٹینسی نارمل ہو جو بلکل مارکٹ جیسے ٹیسٹ جیسا بھی ہو اور اس کا کنسسٹینسی بھی مارکٹ جیسے ہے تو آپ نے اسے ایک برطن میں ڈال کے ایک پلیٹ میں یا کسی بھی چیز میں ڈال کے اسے چیک کرنا ہے کہ وہ اس کی لیئر نیچے نہ آئے بہت مزیدار ٹیسٹی اس طرح آپ کافی ساری کیچپ بنا کے محفوظ کر سکتے ہیں اور اسے ایٹ ایڈ جار میں بند کر کے رکھ دینا ہے اور یہ بلکل مارکٹ جیسے تیار ہوئی ہے اور کوئی اس میں فوڈ کلر ایڈ نہیں کیا ہے آرٹیفیشل کوئی کلر نہیں ہے یہ نیچرل ہے اس میں کوئی چیز ایسی شامل نہیں ہے اور یہ سب سے آسان طریقے سے بننے والی کیچپ ہے جو کہ گھر میں ہر کوئی بنا سکتا ہے اور اسے آپ جتنے ٹائم کے لیے رکھا جائے خراب بھی نہیں ہوگا